آج آپ کی ملاقات دہور کی ایک ایسی عبیر تریر خاتون سے ملاقات کروانے چاہ رہا ہو جو ایک شہانہ لائف سٹائل میں رہتی ہیں لیکن وہاں پر عوارہ کتے اور پلیوں کو جہے وہ ریسکیو کرتی ہیں کئی ایسے ہوتے ہیں جی لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کتا ہے نہیں ریسکیو کرنا ہمارے ساتھ یہ دو دین دفعہ ہوا اور بہت برا لگتا ہے یہ ہوتا ہے مشکلات تو دیکھیں ہر کام میں ہوتی ہیں جب آپ نے کرنے کا سوچ لیا جب تھان لیا آپ نے تو پھر تو کچھ مشکل نہیں ہوتا لوگ ہمت ہی نہیں کرتے ہیں کرنے کی کام نہیں تو مشکل کچھ نہیں اگر بچوں نے کھانا نہیں کھا ہے اس کا مطلب وہ بیمار ہیں تو یہ چیز کا ہر وقت آپ نے خیال اکنے اس میں یہ نوکری نہیں بس یہ دل سے ہی کام ہوتا ہے میری فیملی ماشاءاللہ ساری ہی انیمل لیور ہے اور میری شلٹر بنانے میں میرے گھر والوں نے میری ہلپ کی تھی جیسے میری بہنوں نے پیونیر ورڈ نیوز کی یوٹیوب پر ویڈیو دیکھنے والے چینل کو سبسکرائب اور فیس بوک پر ویڈیو دیکھنے والے پیج کو لائک کر دیں دنیا بھار میں دیکھ رہے اور سننے والوں کو زشان الفاری کا سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں پائونیر ورڈ نیوز ناظین آج آپ کی ملاقات دہور کی ایک ایسی عبیر ترین خاتون سے ملاقات کروانے چاہ رہا ہو جو ایک شہانہ لائف سٹائل میں رہتی ہیں لیکن وہاں پر عوارہ خوتے اور پیلیوں کو جہے وہ ریسکیو کرتی ہیں یہ آئیڈیا کیسے آیا اور اس شہانہ لائف سٹائل میں وہ جانوں کے دیکھ پال کیسے کرتی ہیں آئیے ان سے ملکم اسلام میڈم کیا آلچان ہے سب سے خیلے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا آپ مجھے بتائیں ایک شہانہ لائف سٹائل اور ایک پڑے گھر میں رہتی ہیں اور یہ جانوروں کو دیکھ پال کرنے کا خیال کہاں سے آیا ہے اچھا یہ جو بچے ہیں سارے سٹریز جو ہوتے ہیں سڑکوں پر پہلے ہم ان کو کھانا دیتے تھے پھر اس کے بعد ہمیں زخمی جانور ملنا شروع ہو گئے تو ہم نے پھر ان کا ٹریٹمنٹ بھی ساتھ سٹارٹ کر دیا گھر میں ہی رکھے کیونکہ ہمارا شلٹر نہیں تھا آج سے پانچ سال پہلے کی بات ہے پھر اس کے بعد ہم نے اپنا شلٹر بنا لیا کیونکہ گھر پہ جانور زیادہ ہو گئے تھے جیسا آپ نے باہر دیکھا ابھی بھی تقریباً ٹوئنٹی جو ہیں وہ پپیز ہیں باہر مشکلہ رکھنا ہم تو ترہو ترہو بڑے ہوں گے پھر یہ شلٹر جاتے جائیں گے تو اسی طرح ہم نے اپنے کام کا آغاز کیا تھا اچھا ان میں کیا کہ چیز ہے جانور میں کون کون سی جانور یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں میں نے یہاں پہ کیٹس رکھی ہوئے ہیں اور ڈاگز رکھے ہوئے ہیں یہ بڑی معصوم آنا ہوتی ہے لیکن ایک خاتون ہو کر چانور کو دیکھنا اور ان کو جو ہے ریسکیو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے مشکلات تو دیکھیں ہر کام میں ہوتی ہیں جب آپ نے کرنے کا سوچ لیا جب تھان لیا آپ نے تو پھر تو کچھ مشکل نہیں ہوتا لوگ ہمت ہی نہیں کرتے ہیں کرنے کی کام نہیں تو مشکل کچھ نہیں ہے یہ کتنا بڑا گھر جو ہے آپ نے شہانہ جو ہے گھر بنایا اور اس کو آپ نے چانور کے لیے بقف کر دیا یہ کیسا خیال تھا اب دیکھیں نا شیلٹر پہ ہم ایڈلٹ ڈاگز ان کے ساتھ پپیز کو نہیں رکھ سکتے تھے تو ہمیں پھر رکھنا پڑا ہم کہاں چھوڑ تو نہیں سکتے اب سڑک پہ اگر زخمی جانور دیکھ کے سڑک پہ ہی چھوڑ دینا تو پھر آپ ریسکیو کرنا ہوئے تو پھر ہمیں کرنا پڑا جب آپ جانور کو ریسکیو کرنا جاتی ہیں تو لوگوں کا ربیا کیسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کئی جگہ پہ تو بہت برا ہوتا ہے کئی جگہ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ہماری ہیلپ کرتے ہیں لکیٹ کر کے رکھتے ہیں ڈاگ کو کئی ایسے ہوتے ہیں جی لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کٹا ہے نہیں ریسکیو کرنا ہمارے ساتھ ہی دو دین تفاہ ہوا اور بہت برا لگتا ہے یہ ہوتا ہے مجھے بتائیں کہ اس طرح جب آپ جانوں کے ساتھ چل کر رہی ہوتی ہیں جانوں کے دیکھ پل کر رہی ہوتی ہیں تو گھر کو آپ کتنا ٹائم دیتی ہے گھر بھی بس یہ میرے بچے گھر میں ہی ہیں آپ نے دیکھا سارے یہ پپیز اور جو بڑے ہیں وہ شیلٹر پہ ہوں وہاں میں بہت کم جاتی ہوں بہت زیادہ نہیں جا سکتی میں خالہ ایک گھنٹہ وہاں پر روز کا لیکن ادھر میرا چھوپ اس گھنٹے میں ہی نظر میں ہوتا ہے ہر صورت در بات دیکھو کھانا کھا ہے ہمیں یہ چیک ان بیلنس رکھنا بڑتا ہے کہ بچوں نے کھانا کھایا یا نہیں اگر بچوں نے کھانا نہیں کھایا اس کا مطلب وہ بیمار ہیں تو یہ چیز کا ہر وقت آپ نے خیال رکھنے اس میں یہ نوکری نہیں بس یہ دل سے ہی کام ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے تو پھر ہم نے ڈاک فوڈز کا ارینج پہلے کر کے رکھا تھا اتنا اتنا ایک پیکٹ ہوتا ہے تو وہ دو پیکٹ ایک ٹائم میں شلٹر پہ چل جاتے ہیں ایک گھر میں چل جاتے ہیں کتنے پیسوں میں جو ہے وہ روزانہ کا فوڈ آتا ہے تقریبا سارے خرچے ڈال کے تقریبا 25-30,000 ڈیلی کا لگتا ہے ڈیلی کا اس سے زیادہ ہی لگتا ہے مہانہ کتنا بن جاتا ہے میرا تقریبا ہے 1 ملین پلس ہے خرچہ 1 ملین پلس ہے تو پھر اس میں لوگ آپ کی ہیلپ بھی کرتے ہیں جی ہمارے جو ہیں پاکستان میں جو کریم ہے پاکستان کی ان کو تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سٹریز میں عوارہ ہیں عوارہ ہیں ٹھیک ہے اور جو نچلے دبکے کے ہیں لوگ وہ تو کمپلین ہی کرتے ہیں ہمیشہ ہیلپ انہوں نے کیا کرنی ہے درمیانے درجے کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی کتنی ہیلپ کر سکتے ہیں ایک بندہ اگر دو لاکھ رویہ مہینے کا کمارہ اس میں اپنا گھر چلانا ہے بجلی بچے کھانا پینا تو آپ کو کتنی ہیلپ کر سکتا ہے پاکستان میں اتنا نہیں ہے کونسیپٹ اس چیز کا بیمار جانور کو پھر ٹریٹمنٹ خون کرتا ہے ہمارے بیٹ ہیں دو تین بیٹس ہیں میرے میں تینوں بیٹس پہ جاتی ہوں اور قریب ہی ہیں وہ بہت اچھے ہیں کافی ڈسکاؤنٹ بھی ہمیں دیتے ہیں اور ان سے ہی ہم کرواتے ہیں کہاں کہاں سے جانور جو ہیں وہ آپ ریسکیو کرتی ہیں میں نے مختلف سٹیز سے ریسکیو کیے میں کراچی سے کراچی میں ہی کرا دیا تھا اور لاہور میں تو بہت زیادہ کر رہے ہیں سیالکورٹ ساہیوال اکارا مری پنڈی میں اسلامباد سے بھی ہم نے کیا اور کافی جگہیں اچھا مجھے متعین کہ جب آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا اس وقت فیملی کے طرف سے آپ کی جو دوست عباب تھے ان کی طرف سے کیا ریسپانس ملا جی میری فیملی ماشااللہ ساری ہی انیومل لگر ہے اور میرے شلٹر بنانے میں میرے گھر والوں نے میری ہلپ کی تھی جیسے میری بہنوں نے اور بھائی نے فنڈز چاہیے تھے ہمیں اور کسی نے ایک روپیا نہیں دیا تھا شلٹر پر میرا تقریباً 35-40 لیک لگا تھا اور وہ سارا میں نے خود بنایا تھا کسی نے ہلپ نہیں کی تھی اس وقت ٹوٹل جانو اور کتنے آپ کے پاس میں پاس ایسے تو سیونٹی ڈاگز ہیں شلٹر پر اور یہ آپ نے دیکھا بیس اور دو بائیس بچے جو ہیں وہ گھر پہ ہیں تو آتے جاتے ہیں جو صحیح ہو جاتے ہیں میں ان کو ریلوکیٹ کرنے کے چکروں میں ہو چونکہ آزاد زندگی گزاریں شلٹر میں کیا زندگی ہوتی کیا ہے کیٹس کی لبر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو کوئی ایسے بھی لبر آئے آپ کے پاس جنہوں نے کہا کہ ہمیں آپ پرچیز کرتے ہیں اپنا پروخت کرتے ہیں میں سیل پرچیز کا کام بلکل نہیں کرتی ہوں میں ایڈاپشن پر دیتی ہوں یعنی فری آف کاس لیکن اس میں ہم نے ایک شرط رکھی بھی ہے پروٹوکول یہ اس لیے رکھاوا ہے جو شخص آپ کے ساتھ مطبع کہ کوپریٹ کرنا چاہتا ہے مطبع کہ آپ کی ہلپ کرنا چاہتا ہے اس تمام معاملات میں تو وہ رابطہ کس طرح کر سکتے ہیں میرا فیس بک پہ بھی اکاؤنٹ ہے انسٹا پہ بھی ہے اور مینچن ہے وہاں پہ ڈیٹیلز بھی مینچن ہے اینکی ایچ اینیبل ریسکیو ان شیلٹر کے نام سے تو وہ کر سکتے ہیں والنٹیئر کر سکتے ہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ ناظرین آپ نے آ دیا خاجہ صاحبہ کی گفتہ کوسو نے یقیناً لاہور کی ایسی امیر ترین پہلی خاتون ہے جنہوں نے وہ جانور جو مختلف جوگوں پر عبارہ پھر رہے ہوتے ہیں اور جن کا کوئی نہیں ہوتا اور جو یقیناً بیبار پڑے ہوتے ہیں زخمی پڑے ہوتے ہیں ان کو ریسکیو کر کے جو ہے وہ گھر پہ لے کے آتی ہے پھر ان کی ٹریٹمنٹ کرتی ہیں اور ان کو ایک حسین جو ہے پوزندگی دیتی ہیں آپ کو یہ پروگرام کے ساتھ کو اپنے ڈائے کا اظہار کریں انسی کے ساتھ اپنے میرے سباندی چینل باری کو پائنئر برن نیو سے جازی چی انہرے کے بعد